اس کے ساتھ ان کی محفل میں آیا ہوں سوچتا رہتا ہوں کہ ایسی کوئی شام جھٹے تو تھوڑا سا جو دنیا کی فکر ہے اور جو دنیا کا غم ہے اس سے اوبرنے کا موقع ملے اور شائروں کے بیچ میں بیٹھوں تو پرانے دن یاد آئیں آج وہ دن ملا ہے پہلی بار آیا ہوں کرولی چار مصروں سے اپنے سفر کی شروعات کرتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہوں گا اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلایا ادھر جو دائنی طرف بیٹھے ہیں ادھر سب کے شرکت ہو پورا مشاعرہ رات پر یہ دو طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے چلایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا مشاعرہ پورا مجمع چلائے تو اچھا رہے گا اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا کچھ تاں بھی کشش یارو تم سب کی محبت میں مجبور جو ہو کر کے امران چلایا مجبور جو ہو کر کے امران چلایا میں مبارک بات دوں گا پوری رات اس کارکرم کی ویوستہ بنانے کے لیے جو ہمارے پولیس کرمی یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی بتائی دوں گا کہ وہ پورے انشاسن سے اس کارکرم کو بیوستہت رکھ رہے ہیں کہ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں ہر درد کی آروں میں دوا لے کے چلا ہوں مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب رہوں گا میں کامیاب مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں بہت شکریہ بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ اس کارکرم کا جو نام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے وہ بھارت جوڑو آل انڈیا مشارہ کبھی سمیلن اور دائنی طرف ایک جوان سے بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہے جنہیں آپ حاجی رخصار صاحب کے نام سے جانتے ہیں یہ اچھا جوان سے بزرگ ہاں جوان سے بزرگ ہیں جوان سے بزرگ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور جب کوئی شائرہ مصرہ پڑھتی تھی جو چمک آتی تھی ان کے چہرے پہ وہ بتاتی تھی کہ حاجی صاحب بہت شاندار آدمی ہے ادھر جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی دعائیں مانگتا ہوں اب میں وہ سب سنانے کی کوشش کرتا ہوں جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں آپ کی شرکت مانگتا ہوں ایک آدم نظم آپ کو سناتا ہوں چونکہ یہ بھارت جوڑو مشہور ہے بڑے دلجلے آدمی ہیں انہوں نے میرے بڑا بڑا پرانا چار مصرہ یاد دلایا ہے مجھے اور سلام کرتا ہوں آپ کو سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے مجھے یاد بھی نہیں تھے لیکن بھائی جان نے یاد دلائے اب انہیں چچا جان تو نہیں کہہ سکتا بھائی جان ہی کہوں گا انہوں نے یاد دلائیا اس کے لئے شکریہ میں نظم سناتا ہوں پیچھے لکھا ہے بھارت جوڑو ایک ایسی یادترہ جو آزادی کے بعد یہ آگے جو کھڑے ہیں لوگ بیٹھ جا تھا کہ پیچھے والوں کو نظر آئے اور یہ اتنے سارے کیمرے اچھا ٹیکنالوجی نے بھی بہت نقصان کیا ہے ندیم بھائی یہ واتس اپ فیس بک یوٹیوب یہ سب زندگی کو تھوڑا آسان تو کرتا ہے لیکن بھی ایسی مشکلوں میں جکڑتا ہے وہ پچھلے دنوں ایک بھابی جی نے محلے میں کہا کہ واتس اپ کی وجہ سے میرا لڑکا جو ہے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے تو پڑوز کھڑے ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی واتس اپ کی وجہ سے اسکول کیسے نہیں جا پا رہا ہے بولی ایک دن وہ صوبہ اسکول کے لئے نکلا اسکول پہنچنے میں اس کو دیر ہو رہی تھی تو میں گھبرا گئی تو میں نے واتس اپ گروپ پر میسیج لکھ دیا کہ میرا بیٹا جس کی تصویر یہ ہے وہ اسکول کے لئے نکلا ہے ابھی اسکول نہیں پہنچا ہے میں ڈر رہی ہوں جس کو بھی ملے وہ لا کر کے گھر چھوڑ جائے بولی اسکے بعد وہ آدھے گھنٹے بعد اسکول تو پہنچ گیا لیکن اس دن کے بعد سے وہ جب بھی صوبہ اسکول کے لئے نکلتا ہے کوئی نہ کوئی میسیج فارورڈ کر دیتا ہے اور جس کو بھی دکھتا ہے وہ پکڑ کے لا کے گھر چھوڑ دیتا ہے تو میرا بچہ اسکول جائی نہیں پا رہا ہے واتس اپ کی وجہ سے تو واتس اپ نے زندگی بڑی عذاب بھی کی ہوئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن